جی اسلام علیکم آج میں زیکے کی تلاش میں جو چیز بنا رہی ہوں وہ سی کباب کا مسالہ بنا رہی ہوں لگا رہی ہوں کیمو کو میں نے لی ہوں مرچیں تقریباً چھ سات عدد اس کو میں نے موٹا موٹا ہاون دستے میں اس طرح پیس لیا ہے پیاز لیا ہے گرینڈر مشین سے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اس طرح کا کباب چینی اور داپ چینی میں نے گرینڈ کی ہے اس سے کباب کا جو ذیکہ ہے بڑھ جاتا ہے یہ میرے پاس زیرہ ہے لسن ادرک کا پورڈر ہے تقریباً ایک کھانے والی چمچ میں نے آدھی لیا ہے اس میں ایک کھانے والا چمچ میں نے دادر دھنیا لیا ہے کٹی لال مرچ ہے ایک کھانے والا چمچ نمک تقریباً میرے پاس چھوٹی چمچ جو ہے تقریباً ایک فول بھار کے لیے میں نے اور یہ ہے کباب کا مسالہ اور یہ ہمارے پاس گرم مسالہ ہے ایک تی سپون اب ان سات کو میں کر دوں گی مک اس میں ڈال دوں گی مسالے میں جو کمی کا ہے ہمارے ساتھ جو میں نے بنایا ہے اب اس کو میں کرتی ہوں مکس تو مکس کرنے کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں جب ہم کباب بنائیں گے جی ساری جو پکے ہوئے تھے ٹوماٹر ریڈ کلر کے ہو چکے تھے وہ میں نے تقریباً ساری اتار لیے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو ہیں کلر تو اس کا چینج ہے مگر میں نے اتارے نہیں جیسے یہ دیکھیں آپ کو بلکل سبز نظر آئیں گے یہ والے بھی اور یہ تو بہت ہی چھوٹے ہیں ماشاءاللہ سکر ہے پرودگار کا ہماری محنت جو کرتے ہیں ہم یہاں آکے اس کا صلح دیا ہوئے بچے میں فرحان بھائی مجسسٹر ہم سب ہی آئے ہوئے ہیں بلال کے پاس آج ٹائم نہیں تھا تو پھر وہ نہیں آئیں اس کی ڈیوٹی کا تھا مزمل کی بھی آج کل ڈیوٹی کا ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر کہا بھی نہیں کہ بھی نہیں ڈیوٹیوں کی وجہ سے چھوٹی ہوگی تو انشاءاللہ کیونکہ ہم لوگوں نے تو یہ چیزیں لگائی ہوئی تھی تو پھر اس کے لئے پانی دینا بہت ضروری ہے تو آنا پڑتا ہے ہمیں ہفتے کے بعد آئیں یا کبھی میاں صاحب اکیلے بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو دفعہ میاں صاحب ہی آئے ہیں تو پھر میں اور سیف نہیں سیف کے سکول کا ہے آج کل بچوں کے سکول ہیں تو ایسے ہم چھوٹی نہیں کروا سکتے بچوں کو سرخ جتنے تھے میں نے اتار لی ابھی تھوڑی دیر تک بھوک جب فل مزے کی کڑاکے کی تیز ہوگی یہ دیکھیں یہ ٹوماٹر ہمارے یہ بہت پیاری ہے بڑے سائز کے اس طفح پھالی اتنا زیادہ نہیں ہے یا نیچے گرہ ہوا آپ کو نظر آتا ہوگا ٹوماٹر صوری کہہ رہے ہیں آلو بخارہ اس کی اوپر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے آلو بخارہ ہے مگر کم ہے نا اس سے پہلے پچھلے سال جو میں نے ویڈیو آپ کو اس کی دکھائی تھی تو فل تھا ڈالیاں جو تھیں وہ جی اس طفح آلو بخارے کی فصل اتنی زیادہ نہیں ہوئی دیکھیں میں نے کیمرہ کلوز کیا ہوا ہے زمین پہ کافی گرہ ہوا ہے اور پچھلے سال ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس کی اوپر اتنے زیادہ آلو بخارے تھے درخت پہ اب اکثر ٹہنیاں جو ہیں وہ آپ کو خالی نظر آتی ہوں گی اس طفح اتنا پھل نہیں ہوا سال خیل ہوں گے ڈالیاں 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 موسیقی 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 یہ میرچ کا پودا ہے یہ دیکھیں ابھی شروع ہوئے ہیں ادھر سے یہ دیکھیں اسی طرح یہ بھی ہے اس پہ بھی آنی شروع ہوئی ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے نکل رہی ہیں میرچوں کی جو ڈنڈیاں ہیں دیکھیں اس طرف سیف میاں صاحب اور فرحان بھائی گریل کی تیاری کر رہے ہیں یہ جی بینگن ایک یہ ہے میں نے یہ دیکھیں ان کے پتے ایک طرف پھینک دیئے ہیں ان دو پہ صرف پتے اتاریں تو نیچے سے نظر آئی کیونکہ پتے جو ہیں وہی سارے ویٹامینز لے لیتے ہیں تو پھر پھال کو بڑھنے میں کیونکہ پتے جو ہیں وہ سارے طاقت لے لیتے ہیں اس لئے میں نے ان کی چھانٹی شروع کر دی پتوں کی یہ دیکھیں یہ بھی ایک نظر آئے باقی اسی طرح میں سارے یہ دیکھیں یہ دوڑیاں نکل آئی ہیں بینگن کی یہ اس طرح کا پھول ہوتا ہے بینگن کا اس کے بعد پھر اس طرح ڈوڑی سے بن جاتی ہے اور پھر بینگن نکلتے ہیں یہ دیکھیں تقریبا جتنے بھی یہاں پودے ہیں بینگن کے سب کے اوپر پھلا گیا ہے یہ دیکھیں بھانجی میری اتار رہی ہے آلو بخارہ ادھر میان صاحب جو ہیں وہ گریل سیف میان صاحب گریل کا کر رہے ہیں اور فرحان جو ہے وہ بینچ کی تیاری کر رہا ہے بینچ بیٹھنے کے لئے کسی کو کچھ پتہ نہیں اور میں چھپکے چھپکے ویڈیو بنا دی تب ویڈیو با کریں ڈیو continی پھر بweisen ڈیو ڈیو موسیقی موسیقی یہ الارم آپ کو سنائی دے رہا ہوگا ویڈیو کے طرف یہ کہیں آگ بوجھانے والی گاڑی بوجھا رہی ہے موسیقی یہ وہاں سے سیب لی ہے دھوئے کھائی کھٹ مٹھے ہیں یہ پھول مٹھے سیب نہیں ہیں یہاں کے کسونے نہیں ہر پاس کدھر ماما دے کے آئیے کدھر کریں اس کے اوپر کنے موسیقی موسیقی یہ اور تازہ گرم آیا ہے بن کے تو میں نے تو ایک اور رکھا ہے اپنی پلیٹ میں ساتھ میں لوں گی دہن کی چٹنی ہری مرش کا تو بہت ہی مزہ ہے آپ کو کیسا لگا بہنہ سوپر سوپر آئے ہمم فرحان بھائی کھایا کچھ بیٹا ہم نے بھائی کے شاہد کھایا سال لے جے یہ لے جے تھنڈا ہو گیا یہ لیں جی آپ جی میاں سب کیسا لگایا مسالہ بہت اچھا مسالہ لگایا برابر کا مسالہ دے گا مزے گا میٹ کو اپنا دے گا مسالہ اور فرحان بھائی آپ کو کیسا لگا چیکن ونگز کو بھی اچھا لگا ہوئے اور کباب کو بھی بہت اچھا مسالہ لگا ہوئے نہ مرچ تیز ہے نہ نمک تیز ہے کچھ بھی نہیں سب کچھ برابر کا ہے ہاں کیونکہ بچوں نے کھانا تھا اس لیے پھر میں نے ان چیزوں کو خیال رکھا ویسے چٹنیا میں نے فل مرچ مسالے والی خشبو بھی دور دور تک جا رہی ہے بے شک بے شک اب ہم بنا رہے ہیں اب ہم بنا رہے ہیں جناب اب پانی کہوہ تو پانی کو ہم جوش دے رہے ہیں جیسے پانی کو جوش آئے گا تو اس میں ہم وہ کہوے کے لیے جو پتی ہے وہ ڈال دیں گے اور ادھر میں نے بھرتا بنانا ہے گھر جا کے بینگن کا تو میں نے کہا کیوں نہ آگ پہ اس کو تیار کیا جائے کیونکہ اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور مزے کا بن جائے گا جیسے گریل کیا ہوا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ سپیشل لے کے آئی تھی اس کی ریسبی بنانے کے لیے بینگن کو صرف دیں گا دکھانے کے لیے ویسے تو گھر میں میرے پاس بھنگن کا میں نے اس کو کوئلوں سے اس کا جلایا اس کو اس کے بعد میں نے اندر سے اوپر سے چلکا اتار کی اندر سے اس کا گودہ کا استعمال کیا اس گودے کو میں نے فریز کیا ہوا ہے جب مجھے ضرورت پڑے تو میں اس کا بنا لیتی ہوں مگر آج میں نے آپ کو اس کی ریسبی دکھانی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو کوئلوں پر جلانا شروع کیا ہے یہ افغانی کہوہ ہم بنا رہے ہیں اور پانی کو جیسے ہی اچھا تیز گرم ہو گیا تو پھر میں نے اس میں بوئٹل ڈال دیئے کہوے کی بہت مزے کا ہے میں نے گھر میں ایک دفعہ اس کو پیا تھا تو آج پھر میں نے کہا بناتے ہیں مزے کا کھانا کھایا ہے تو کیفہ تو بنتا ہے یہ دیکھیں بھرتا ہم بنا رہے ہیں بنگن اچھی طرح پک رہا ہے اور جیسے ہی یہ اندر سے نرم ہو جائے گا تو سمجھ لیں کہ بنگن جو ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں وہ خود ہی پٹاخے اس میں سے نکل رہے ہیں اس کا جو پانی ہے وہ جو ڈے رہا ہے تو اس کی اوپر والی سکین جو ہے وہ پھٹ رہی ہے جی میاں صاحب میاں صاحب میری ہیلپ کے لئے آ گئے ہیں مدر کوئیلیں میری طرف نہیں آنے چاہیے کوئیلیں نہیں آتے آپ کی طرف لیکن اس کو چاہی بھی تو رکھنا ہے ہاں اچھا تین کپ میں دونوں بھجی جی مجھے بھی دیں کہہوا 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 جی یہ بینگن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا جو دھوہ نکلتا ہوا سکرین پہ آپ دیکھیں گے اس کی اتنی پیاری خوشبو آ رہے ہیں نا کوئلے کے دھوہیں کے ساتھ جو بن رہا ہے آگ کے ساتھ سوری بن رہا ہے تو جو اس کا دھوہ اتھ رہا ہے اس کوئلے کی آگ کی وجہ سے بہت ہی خوشبو اچھی ہے سوندھی سوندھی سے اس کو میں اسی طرح اٹھا لوں گی ٹھنڈا ہونے دوں گی پھر بعد میں اس کا جو چھلکا ہے جی میاں صاحب نے چھلیاں توڑنی شروع کر دیں آگاز کیا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں کتنی اچھی چھلی کیا بات ہے ہے نا فران بہت کسورت ہے سبحان اللہ اللہ کی شان اور قدرت ہے کہ ایک دانے سے کتنی برپور دانوں سے بھری ہوئی چھلیاں بے شک بس دو ابھی اتاری ہیں چھلی ہیں زیادہ نہیں میاں صاحب کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے ابھی ان کو ہم کوئلوں سے بھونیں گے وہ میں دکھاتی ہوں آپ کو تو چلتے ہیں پھر یہاں گریل کے لیے انگیتھی لگائی ہو یہ کوئلوں کی یہ بینگل کا جو برٹا بنانے کے لیے کوئلوں پر رکھا ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب اس کا چھلکا اتاریں گے تو اندر سے اس کا گودہ نکل آئے گا تو پھر میں اس کا آپ کو دہیں کا رائطہ بنا کے دکھاؤں گی صاحب اب دیں چھلیاں جی رکھیں ہمیں اس کوئلے کی اوپر فرحان چھیلیں ابھی چھلیاں اس کے چھلکے اتارتے ہوئے دکھائیں ہمارے ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو فرحان دکھائیں ہے آپ نے دوسری طرف سے دوسری طرف سے بھی اتا رہی ہیں ہاں جی کیونکہ میں کمرے میں اس کی صفائی کر رہی تھی یہ بھی میاں صاحب نے اتا رہی ہیں اچھا مجھے نہیں اس کا بتایا تو یہ دو میرے سامنے اتا رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیں میاں صاحب کو اس کو کوئلوں کی اوپر بھونے یہ کیسی ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس طرف سے میں بناتی ہوں اچھا آپ نے کوئلے دازے لگائے چلیں پھر جب کوئلے اچھی طرح سلک جائیں گے تو پھر میں ویڈیو بناتا ہوں آپ آواز دیجئے گا مجھے یہ جو آپ چلیاں دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی بیچ کی چلیاں ہیں دیکھیں ماشاءاللہ میں قریب کر کے دکھاتی ہوں پھر ہاں دوسری بھی دکھائیں یہ یہاں جرمن سے لی ہوئی ہیں چلیاں یہ کبیچ سے ہاں جی تو یہ دیکھیں کتنا فرق ہے پاکستانی بہت خوبصورت چلی اور بہت بڑی سائز میں بنی ہیں دانے بھی بہت دیکھنے میں بھی بھرپور کہیں سے خالی نہیں ہے یہ دیکھیں پاکستانی کتنے خوش نصیب ہیں اس بیج کی اور اس قسم کی ان کو کھانے کی چیزیں ملتی ہیں نعمتے بے شکل لگ اور یورپ والے یہ چیزیں کھاتے ہیں یہاں کے بیج میں یہ اگتا ہے پاکستانی اور یورپ کا فرق صاف واضح ہے جی بالکل صحیح ہم لوگ جو پاکستان میں جو ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس قسم کی اچھی خوراک ان کو کھانے کو ملتی ہے اور یہاں پہ اس قسم کی اور یہ بیج پاکستان سے ہم لوگ لے کے آئے تھے چلیوں کے یہاں آکے اگھائے ہیں تو پھر بھی یہاں آکے بھی کتنے اچھے ہیں اور یہ بیج ان کے اپنے ہی ہیں یہاں کے بیج کی اگھائی ہیں یہ پاکستان کی ہیں اور پاکستان والے بھین بھائی خوش نصیب ہیں کہ ان کو پھالو اور سبزیاں بہت اچھی کھانے کے لئے ملتی ہیں لذت اور ذائقے سے برپور ذائقے سے برپور ملتی ہیں اچھے موسیقی 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 موسیقین موسیقی یہیں سے یہیں سے اس کو اس کو نہ دکھائیں میں وہ دوسری چلیاں بناؤں گا تو وہ دکھائیں کو کام کی چلی